بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی اس وقت پوری قوم پریشان ہے کیونکہ علی صد پارہ کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ان کے ساتھ جو دو کوہ پیمات غیر ملکی وہ بھی ابھی تک لا پتہ ہے فوجی آپریشن ریسکیو آپریشن وہاں پر جاری ہے ہفتے کے دن آپریشن کیا گیا اتوار کے دن آپریشن کیا گیا اور آج پیر کے دن بھی آپریشن ہوتا رہا لیکن آج پیر کے دن ایک خبر آئی جو ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتائی کہ کچھ نشانیاں کچھ سامان وغیرہ ملا ہے جس سے یہ کم از کم پتا چل گیا کہ اس جگہ پر علی صد پارہ موجود تھے اس پوائنٹ کو ڈیت زون کہا جاتا ہے اس ویڈیو میں اس ڈیت زون کے بارے بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم ماؤنٹ ایورس اور کیٹو کے درمیان میں جو میجر ڈیفرنسز ہے اس پر ہمیں ایک نظر ڈالیں گے ماؤنٹ ایورس اور کیٹو میں اگر انچائی کا فرق دیکھا جائے تو صرف دو سو میٹر کا فرق ہے یعنی کہ ماؤنٹ ایورس کی انچائی آٹھ ہزار آٹھ سو اٹھالیس میٹر ہے جبکہ کیٹو کی انچائی آٹھ ہزار چھ سو کیارہ میٹر ہے کیٹو کے بارے میں تمام بڑے کوہ پیما اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے اخبارات نے لکھا ہے کہ کیٹو سردیوں میں ایک جان لیوہ پہاڑ بن جاتا ہے اور اس کا ایک پوائنٹ جس کا نام میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا جس کو ڈیتھ زون کہا جاتا ہے وہاں پر خصوصاً اموات واقع ہوتی ہے کیٹو کو سر کرنے کے حوالے سے دیکھا گیا ہے کہ اگر چار کوہ پیما اس پہاڑ کو سر کر رہے تو اس میں سے ایک کی ڈیتھ یہاں پر واقع ہو جاتی ہے ڈیتھ کی ریشو کو اگر دیکھا جائے تو ماؤنٹ ایوریس پر چار فیسٹ ڈیتھ ریشو ہے اور اسی طرح شرع اموات اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں کیٹو پر تو کیٹو پر 39 فیسٹ شرع اموات ہے جو کہ ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے ایک اور سوال بہت ہی اہم سوال ہے ہونا بھی چاہیے کہ کیا کیٹو پر زندہ رہنے کا کوئی امکان ہے جب آپ کو اس طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے تو اس میں سب سے پہلا سوال یہ اٹھا ہے کہ ڈیتھ زون ہے کیا اور یہ کہا پر ہے تو کیٹو کا ایک پوائنٹ ہے جس کو بوٹل نیک کہا جاتا ہے جو کہ آٹھ ہزار میٹر کی بلندی پر ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پر پورے پہاڑ کے سارے ایریا کو دیکھا جائے تو اس سے ٹوٹلی مختلف ہے یہاں پر موسم تبدیل سیکنڈز میں ہوتے ہیں یہاں پر انتہائی تیز ہوائی چلتی ہے یہاں پر سانس لینے میں پرابلمز آتی ہے یہاں پر کوئی کتنا بھی بڑا ایکسپیرینس کوئے پیما ہو یہاں آکے وہ کم از کم فیل ہو جاتا ہے یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر بڑے بڑے کوئے پیما ہو کی ڈیتھ ہو چکی ہے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ انسانی دماغ اکیس سو میٹر کی بلندی کے لیے بنا ہے اگر اکیس سو میٹر کی بلندی سے اوپر چلا جا کوئی انسان تو انسان کا دماغ بھی اس انوائرمنٹ کو اس ماحول کو ان ہواوں کو اس موسم کو برداشت نہیں کر پاتا نہ انسان کا جسم برداشت کر پاتا ہے نہ انسان کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے وہ اس پریشر کو کنٹرول کر پاتا ہے بوٹل نیک جس کو ڈیتھ زون کہا گیا جہاں سے یہ اطلاعات مل رہی کہ علی صد پارہ بھی یہاں سے مس ہوئے تھے اس پوائنٹ کے بارے میں کوئے پیما اور طبی ماہرین لکھتے ہیں کہ یہاں پر میکسیمم انسان اٹھالیس گھنٹے سروائف کر سکتا ہے وہ انسان جو کہ کوئے پیما ہو اس سے پہلے بھی پہاڑ سر کر چکا ہو لیکن عام انسان یہاں پر سولہ سے بائیس گھنٹے تک سروائف کر سکتا ہے علی صد پارہ کے حوالے سے بہت ساری غلط معلومات آپ کو سوشل میڈیا پر فراہم کی جا رہی ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس سے پہلے بھی تقریباً تین یا چار دن کسی پہاڑ کے اندر اس طرح بغیر کسی مدد کے رہ رہے تھے اور وہ ایک توفان میں پھنس گئے تھے حالانکہ یہ خبر ٹوٹلی غلط ہے ایک کوئے پیما جو نوے گھنٹے تک اسی بوٹل نیک پوائنٹ جو کیٹو کا خطرناک ترین پوائنٹ ہے اس کو ڈیت زون کہا جاتا ہے جہاں پر علی صد پارہ مس ہوئے ہیں اس پوائنٹ پر ایک کوئے پیما ہے جو وہاں پر نوے گھنٹے رہ چکے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے نہیں گئے تھے بلکہ اپنے دوستوں کو بچانے کے لئے ان کو ریسکیو کرنے کے لئے گئے تھے ان کا تعلق نیپال سے تھا ان کا نام ہے پینگل جی نیپال کے کوئے پیما پینگل جی نے دوہزار آٹھ میں کیٹو کے پہاڑ کو سر کیا جب وہ واپس آ رہے تھے تو ان کے دوست بوٹل لیک کے مقام پر غائب ہو گئے تھے پھر یہ ریسکیو کرنے کے لئے دوبارہ اوپر گئے اور وہاں پر ریسکیو کرنے کے لئے نوے گھنٹے تک وہاں پر محدود رہے اور اپنے دستوں کو بچانے کی بھرپور کوشش کی لیکن ان کے دوست وہاں پر زندہ نہیں ملے تھے اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علی صد پارہ اور ان کے ساتھ جو دو لوگ وہاں پر موجود ہیں جن کے بارے میں ابھی تک کسی قسم کی کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئی سوائے کچھ ان کی نشانیاں کچھ کپڑے کچھ ان کا سامان وغیرہ ملا ہے جس کی تصویریں جس کے بارے معلومات میں آپ کو آلریڈی فراہم کر چکا ہوں اس کے علاوہ کوئی خبر ابھی تک ہمیں موصول نہیں ہوئی تو یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ اللہ کرے کوئی موزہ ہی ہو جو علی صد پارہ اور ان کی ٹیم کو بچا سکے ان کو واپس سمین پر لاسکے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو آپ سب لوگ علی صد پارہ کے لئے دعائے کریں کیونکہ دعائے بہت کچھ کر سکتی ہے پاکستان پائند آباد